ہاں جی بھائی صاحب کیا حال چالے ہیں یوٹیوب بالو کیسے ہیں آپ سب کو میری اور سے نمسکار سسکال سلام آدھاب میں نرندر سنگھ بول رہا ہوں پنجاب سے دھوابہ پیٹڑڈا سے میرا ڈاگ فارم ہے میرے بھائی لوگ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے ویڈیو سب لوگوں نے دیکھے ہیں جو لوگوں نے نہیں دیکھے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا لے تاکہ ہر جانکاری آپ کے پاس پہلے پہنچے بھائی ویڈیو لاسٹ اینڈ تک دیکھنا ایک ایک بچہ دکھا رہا ہوں کوالٹی دکھا رہا ہوں ایک ایک بچہ مدر فادر پوری ڈٹیل دوں گا اینڈ تک ویڈیو دیکھنا جو لوگ پوائنٹر لینا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دھیان سے دیکھیں یہ بچے ہیں بھائی اس میں بلیک کلر کے میل فی میل بلیک اینڈ وائٹ میل فی میل اور چاکلیٹ کلر میں میل فی میل اور براؤن اور وائٹ جس کو ڈبا بولتے ہیں پنجابی میں براؤن اور وائٹ کلر میں میل اویلیبل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں باپ پہلے آپ نے بچے دیکھے مدر دیکھے باپ دیکھو باپ کی لینٹ دیکھو باپ کی ہائٹ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائی یہ ہے ہمارا پوائنٹر یہ ہے فادر جبردست کولٹی میں اس کے بچے آپ کو دینے والا ہوں میں مس مت کرنا بھائی جو لوگ بھی لینا چاہتے ہیں یہ دیکھو بچے آگئے آپ کے سامنے ایک ایک بچے کو دیکھو ابھی بچوں نے آنکھیں کھولی بچے دس دن کے ہیں میرے بھائی تو بچے بھوک ہونا شروع ہو گئے ہیں جو بھائی بھی لینا چاہتے ہیں وہ میرا کال نمبر ہے آپ کو میری ویڈیو کے اوپر مل جائے گا تو بھائی آپ بچہ بھوک کر سکتے ہیں بیس اور پچیس دن بیس دن کے بعد اور پچیس دن کے پہلے تیس پینتیس دن کے جس دن بچے ہو جائیں گے یہاں جہاں کی پیمنٹ آئی ہوگی آپ کی لوکیشن پہ ڈیلیوری ہماری آل انڈیا ہے جیپر جموں دلی یہ تو بس سے ہو جاتی ہے ڈیلیوری ٹھیک ہے بس میں ہو جائے گی اور ادر سٹیٹ جیسے میرا بچہ پوائنٹر کا گوا جاتا ہے احمد پردے جاتا ہے گجرات جاتا ہے سب جگہ جاتا ہے وہاں جاتا ہے ٹرین سے وہاں ڈیلیوری ٹرین سے ہوگی دیکھو کتنے شاندار بچے ہیں کیسے بچے جبردہ اب بھی بچے دس دن کے بچوں کی آپ گروت دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار گروت ہے ان کی کیونکہ بھائی جی پیور پوائنٹر ہیں اوریجنل پوائنٹر جس کو بولتے ہیں ہم وہ کام نہیں کرتے جو لوگ گندہ کام کرتے ہیں کہ اس کو بریڈ کو بگاڑ کے رکھ دیا لوگوں نے یار میں اس بریڈ کو میری فیوریٹ بریڈ ہے پوائنٹر کی بہت جن جان سے میں اس کو بریڈ کو تیار کر رہا ہوں بہت سنبھال کے رکھا اس بریڈ کو اس کے ڈیل میشن سے میٹنگ کروا رہے ہیں بھائی دس بولو کیا بات ہے لیبرا سے میٹنگ کروا رہے ہیں اور جب بچہ مالک لے جاتے ہیں سستے پرائز میں لے تو جاتے ہیں تو پھر مجھے کال آتے ہیں بھائی بچہ اب پانچھے مینے میں جا کے یہ تو اور ہی کچھ بن گیا یہ بچہ پوائنٹر نہیں ہے یہ بچے کا جھے نقص ہے میں بولوں گا بھائی اب آپ نے لے لیا اس کو رکھو اس کو تیار کرو جیسا بھی ہے آپ کا ہے تو میرے سے پھر اور بچہ لیتے ہیں تو پہلے ہی کولٹی دیکھ کے لو میرے بھائی پہلے سے ہی کولٹی کو چیک کرو کولٹی لو دعا با پیٹڑا جو ہے گرنٹی ہے اس بات کی کولٹی کی اور ایک برینڈ ہے دعا با پیٹڑا اور ہم کولٹی پہ کام کرتے ہیں بھائی اتنا بڑا ڈاغ فارم کھول کے بیٹھے ہیں اتنا سارا سارا دن لگے رہتے ہیں ڈاغ اور پپیز کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے یہ پیوٹی ہوتی ہے اوریجنل ہوتا ہے ہمارا پوائنٹر آپ سب کو پتا ہے مدر آپ کو دکھا دی فادر آپ کو دکھا دی آپ فادر کی کولٹی دکھا دی لینٹائٹ دکھا دی آپ نے میرا جلفی بھی دیکھا ہے ٹیفی بھی دیکھی ہے براؤنی بھی دیکھی ہے دیکھی ہے نا اپنے سب نے جو لوگ میرے ویڈیو کے ساتھ جڑے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے دیکھی ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ میرے پیشے ویڈیو میں چلے جائیں جلفی ہے ٹیفی ہے سب کا میں نے دکھا رکھا ہے کوالٹی ایک بار چیک کرو پہلے تسلیح کرو کوالٹی چیک کرو پھر مجھے کول کرنا سارے ویڈیو دیکھ کے پیشے والے نیچے والے ویڈیو ٹھیک ہے دعابہ پہ ٹڈڈا کے نام سے سرچ کرو گے تو سارے ویڈیو آ جائیں گے یہ میرے چینل کا نام ہے سرچ کر سکتے یہ میرا فون نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں مجھے یہ چوکلیٹ کلر کے بچے ہیں بہت ہی پیارے بچے ہیں بہت شاندار بچے جانے والے ہیں جن بھائیوں نے بھی لینے ہیں بوکنگ چالو ہے بوکنگ شروع ہے میرے بھائی آپ آدھی پیمنٹ ڈال کے بچہ بک کر سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے جو بچے میں نے ڈالے تھے نا وہ بچے سارے سیل ہو گئے تو میرے بھائیوں نے کچھ لوگ بدیش سے بدیش پورتگال سے ملیشیا سے بدیشوں میں جو بھائی بیٹھے ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں نے بک کروا دیئے پنجاب میں امرسر ترن ترن پتھان کوٹ یہ سب لوگوں نے بک کروا دیئے تھے اور سب لوگوں کے پاس بچے پہنچ چکے ہیں اور ان کے گھر مجھے کال آتے ہیں مجھے ویڈیو بھی آتے ہیں بچوں کے بچے اچھے جا رہے ہیں ایسے ہی یہ بچے اب آ گئے نیا لٹر آ گیا نیا بچے آ گئے ابھی بچے دس دن کے ہیں آج ویڈیو ڈال رہا ہوں آج کا دن یاد رکھنا آج بچے ہیں دس دن کے بیس دن بعد اور پچیس دن کے پہلے بچے ہو جائیں گے تیس، 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 چونتیس، پینتی دن کے اور ان پانچ دنوں میں بچے جن جن بھائیوں نے بکنگ کروائی ہوگی ان کو میسیج بھیجا جائے گا باقی پیمنٹ بھیجو اور ہم بچہ بھیجیں گے باقی پیمنٹ جیسے ہی آئے گی تو بچہ ان کی اور نکل جائے گا ٹھیک ہے آدھر سٹیٹ میں ڈلیوری ہوگی بھائی بھائی ٹرین سے ڈلی، جممو، جیپر میں ڈلیوری ہو جائے گی بس سے ٹھیک ہے ہماری ڈلیوری آل انڈیا ہے اس کا چارج لگتا ہے ڈلیوری کا جو ڈلیوری بھائی آتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بات ہم لکا کے شپا کے گھمافرا کے نہیں کرتے ہم مہنتی لوگ ہیں اپنا بیجنس کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں اچھی بریڈ تیار کر رہے ہیں اور آپ کو اچھی بریڈ پروائیڈ کر رہے ہیں مطلب آپ کو اچھی بریڈ دے رہے ہیں آپ کو ہم بڑیا بریڈ تیار کر کے اوریجنل بریڈ تیار کر کے آپ کو سیل کر رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ہم سے تو ہمارا کام یہ ہے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو دیکھو جو بچہ کتنا شاندار ہے اور یہ آگیا ہے بلیک کلر میں بچہ بہت ہی شاندار بھائی میلوی ہے فی میلوی ہے پہلا ہمارا کام ہے کہ بریڈ پہ کام کرنا اوریجنل بریڈ پہ کام کرنا ٹھیک ہے ہم دن رات لگے رہتے ہیں بھائی اس کے بعد ہوتا ہے جیسے ہی بچے آئے ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ بھائی بچے آج دس دن کے ہو گئے بچے آ جا گئے آپ کے پاس مطلب چار پانچ سات دن ہوتے ہیں ویڈیو ڈالنے کے بعد بچہ بک کروانے کے جو بھائی لینے کا اچھک ہے وہ مس نہ کرے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے بچے لیٹ آتے ہیں دیر بعد آتے ہیں پھر فکول کرتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بھائی یاد کروانا جب بچے ہیں بھائی یاد کروانا دیکھو میرے کو بہت دن میں بہت کالز آتے ہیں سارا دن میرا فون بیزی رہتا ہے بہت کال آتے ہیں تو مجھے کسی کا نمبر یاد نہیں رہتا تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کرلو چینل کے ساتھ جڑ جاؤ جیسے نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کو بچہ پسند آئے گا آپ مجھے کال کر لینا اور مجھے گوگل پہ جا فون پہ آدھی پیمنٹ کر دینا جیسے ہی بچہ ہو جائے گا تیس دن کے بعد پینتیس دن کے بیچ گا تو میں آپ کو بچہ بھیج دوں گا تو اب وہ میری جو میں سب کو بولتا ہوں اب میری وہ ڈیوٹی ہوگی کہ اب ہم نے فیمیل کو ریڈی کیا تھا بچے آگئے بچے بلکل ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں تو جیسے ہی بچے جائیں گے تیس پینتیس دن کے جے بچے آپ کے گھروں میں آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کا فیملی ممبر بن جائے گا تو بھائی مس نہ کرنا جے بلکل بھی مس کرنے والی بات نہیں ہے جو بھائی لینا چاہتے ہیں دیر مت کرنا پیور اور اریجنل بریڈ جس کو پوائنٹر بولتے ہیں جس اس کا خوبی بہت اچھی ہوتی جو اریجنل ہوتا ہے جو بھائی وہ مکس کر لیتے ہیں اس کی وہ طاقت نہیں رہتی اس کی وہ شکتی نہیں رہتی سونگنے کی طاقت نہیں رہتی اس کا میمبری نہیں وہ رہتا پوائنٹر والا تو جو وہ کیپچر کرتا ہے ہر چیز کو جہاں ایک بار دیکھ لیا کبھی نہیں بولتا اپنی فیملی کو نہیں بولتا اپنے پروار کو نہیں بولتا اپنی فیملی کے لیے اپنے پروار کے لیے جند جان لگا دیتا ہے وہ گھر میں بچھو ساں پچڑیا تک نہیں گھسنے دیتا باقی بات تو دور کی آپ کے گھر پہ بھائی پتنگ نہیں اڑ سکتا محلے کا پتنگ اڑتا آ جائے گا تب بھی جے اس تاک میں بیٹھا رہے گا کہ جے ہمارے گھر میں تو نہیں گھسے گا جے میرے فیملی کو اوپر تو نہیں آئے گا جے اتنی شاندار بریڈ ہوتی ہے اتنی جبردہ تمدہ بریڈ ہوتی ہے بھائی میرے ڈاگ فارم پہ جے ہیں مجھے کسی بات کی ٹینچن نہیں رہتی میں جلفی کو کھولا شوڑتا ہوں تو جلفی سارے ڈاگ فارم کی کیر کرتا ہے شوٹے بچے بھی ہیں جیسے ٹوائی پاوم ہیں کلچر پاوم ہیں شٹ جو ہیں وہ سب کی کیر کرتا ہے سب کو دیکھتا ہے کہ کسی کو کوئی دکت تو نہیں اسی طرح جے پوائنٹر کی خاصیت ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کو شکار کے لیے بھی زوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی آپ نے رکھنا ہے آپ کی اچھا ہے لیکن مس مت کرو فون اٹھاؤ مجھے کال کرو جس کو بھی پوائنٹر بچہ چاہیے وہ لے سکتا ہے آپ بک کروا سکتے ہیں بچہ آج ویڈیو ڈال رہا ہوں ویڈیو دیکھو بچے کو سلیکٹ کرو پسند کرو اور بک کرو مجھے کال کرو اور بچے بک کرو بچے تیار ہو رہے ہیں جی بچے آپ کے لیے ہیں تو آپ کے پاس پہنچیں گے